ہمارے ہاں اکثر لڑکیوں کو دعائیں دی جاتی ہیں جب ان کی نئی نی شادی ہوتی ہے یہاں بعد میں بھی کہ اللہ پاک تمہیں چاند سا بیٹا عطا کرے تو یہ دعا کیوں نہیں دیتا کہ اللہ پاک تمہیں خوبصورت سے نصیب والی بیٹی عطا کرے جس نے ساری عمر ساتھ میں بھانا ہوتا ہے ایک دفعہ ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ایسی دوائی دیجئے گا جو میں اپنی بہو کو دوں اور میری بہو کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے ڈاکٹر نے بڑی حیرانگی سے دیکھا اور کہا کہ کیوں آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں تو انہوں نے کہا کہ میری بہو کے گھر دو پہلے ہی بیٹیاں یہ اس کا شوہر ہے جو میرے ساتھ آیا ہے تو اب ہمیں بیٹا چاہیے تاکہ ہماری نسل آگے بڑھ سکے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ماف کیجئے گا سائنٹفکلی ہی یہ کوئی ایسا موزہ ابھی تک نہیں ہوا کہ آپ کو ایسی دوائی دے دی جائے کہ جس سے بیٹا ہی پیدا ہو یہ شرط آپ کی پوری ہو سکے پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں مجھے کسی ایسا ڈاکٹر کا نمبر دے دے جو مجھے کوئی ایسی دوائی دے دے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی کہ ابھی تک ایسی کوئی دوائی نہیں آئی ہے جو میں آپ کو یا کوئی اور بھی ڈاکٹر دے سکے کہ بیٹا پیدا ہو جائے تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو سنا تھا کہ ایسی دوائی آگئی ہوئی ہے جس پر انہوں نے کہا وہ کوئی جالی ڈاکٹر جالی پیر بابا فقیر جو ایسے مشورے دیتے ہیں ہم ایسے مشورے نہیں دیتے تو جس پر اس کے بیٹے نے کہا کہ تو کیا مطلب ہے کہ میری اب نسل آگے نہیں بھڑ سکتی مطلب میرے گھر اب بیٹا پیدا نہیں ہوگا تو اس پر ڈاکٹر نے جواب دیا کہ نسل تو آپ کی بھڑی جاتی ہے جب آپ کسی سے شادی کرتے ہیں آپ کی اگر بیٹی بھی ہے تو آپ کی نسل تو بھڑی جائے گی اس نے کہا نہیں نسل تو بیٹے سے بھڑتی ہے تو جس پر بڑا حیران ہو کر ڈاکٹر نے کہا کہ میری بات سنیں یہ کیا دکھیان اسی باتیں آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں بیٹی بھی تو نسل بڑھا سکتی ہے بیٹا ہی کیوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹیاں تو بیہا کر پرائی گھر سلے جاتی ہیں بیٹے نسل بڑھا ہاتھیں ہیں تاکہ آپ کا کوئی نام دینے والا زندہ رہ سکے جس پر ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس لرکے سے کہا کہ آپ کو اپنے پردادا کا نام یاد ہے تو وہ تھوڑا سا زبان اس کی لڑکھڑا آگئے تو ڈاکٹر نے کہا کوئی بات نہیں کھبرائیں مت مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نام نہیں یاد ہوگا انہوں نے بھی شاید آپ کی خواہش اسی لئے کی تھی یا آپ کے باپ کی خواہش اسی لئے کی تھی کہ ان کا نام زندہ رہے جب آپ کو ان کا نام نہیں یاد تو آپ کے آنے والے جو یہ آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کی کے لڑکا آپ کی نسل بڑھائے گا اس کو کیسے آپ کا نام یاد رہے گا تو میری ایک بات سنیں کہ پاس ہی گاؤں میں پھر پھر اس ڈاکٹر نے ایک اور بات کہی ان سے کہ ایسا ہے کہ آپ تو بڑے عام سے انسان ہیں آپ نے آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے اپنا نام زندہ کیوں رکھنا ہے تو جس پر انہوں نے کہا کیا مطبع ہے ہم نے اپنا نام زندہ رکھنے کے لئے اپنی نسل بڑھانے کی خواہش نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے لڑکا نہیں بھی پیدا ہوگا تو اس سے کیا ہو جائے گا ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹیاں بھی نسل بڑھا سکتی ہیں آپ تو عام انسان ہیں آپ کو لڑکا لے کریں اپنی نسل بڑھا کر آگے کیا کرنا ہے جس پر اس عورت نے کہا کہ ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ایک پاس ہی گاؤں میں ایک مقصود گائیں کی اقسام ہے جو دودھ سب سے زیادہ دیتی ہے ہمیں فکر مند ان کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ گائیں وہ زیادہ دودھ دینے والی گائیں ہیں اور اگر وہ ختم ہو گئی تو پھر دودھ کیسے پورا ہوگا یا پھر ایک توتو کی اقسام وہ ہے جو بولتی ہے مقصود اقسام ہے اور اگر وہ اس کی نسل ختم ہو گئی تو پھر کیا کریں گے ہم تو آپ تو بہت عام ہیں آپ کے ہاں بیٹا نہیں بھی پیدا ہوتا آپ کی نسل آپ کے مطابق اگر نہیں بھی بڑھتی تو کوئی خاص فرق نہیں پڑھتا پھر ڈاکٹر نے کہا ہے اللہ کے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج تک زندہ ہے اللہ نے انہیں بیٹے دیئے اور ان سے لے لیئے ان کی بیٹی کے نام پر آج تک ان کا نام بھی زندہ ہے آج تک ان کی بیٹی کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی لارڈ لی تھی اور علامہ اقبال کا نام بھی آج تک زندہ ہے کہ انہوں نے اپنی شعر و شاعری سے ان چیزوں سے مطلب وہ ایک اتنے اہم انسان سے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے اپنا نام زندہ رکھا ایدی صاحب کا نام آج تک زندہ ہے تو کوئی نسل ان کا نام نہیں چلا رہی ان کے عمال ان کا نام چلا رہے ہیں ان کے عمالوں نے ان کو زندہ رکھا ہوئے تو کوشش کیا کریں یہ جو آپ لڑکے اور لڑکی کا فرق نسل کے نام پر کرتے ہیں خدا رہا یہ نہ کیا کریں اور اپنے عمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام آخرت تک اس دنیا میں لیا جائے